اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر و آفیسے ہوں گے تو میں پھر سے حاضر ہوں اپنے ایک نئے ویلاغ کے ساتھ تو آج کا ویلاغ میں نے بنانا شروع کیا تھا اثر کے بعد یہاں پہ میں آلو بخارے کا شربت بنا رہی تھی تو گیسٹ آئے ہوئے تھے کچھ تو آلو بخارے کا شربت اتنا فریش ہوتا ہے کہ بہت مزے کا بنتا ہے اور ویسے بھی آج کل جو آلو بخارے آ رہے ہیں تو تھوڑے سے کھٹے سے ہیں ان کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا انتوش سا ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر میں ان کا شربت بنا لیتی ہوں ہمیشہ کیونکہ بچے ایسے بالکل بھی نہیں کھاتے ہیں تو میرے بچے تو نہیں کھاتے تو میں اسی طرح سے شربت بنا لیتی ہوں تو پھر آرام سے یہ سارے آلو بخارے ختم بھی ہو جاتے ہیں تو بچے بھی بڑا شوق سے یہ شربت پی لیتے ہیں جب بہت تھنڈا سے شربت بنا کے فریج میں رکھا ہو تو پھر یہ پی لیتے ہیں اچھا میں کیا کرتی ہوں اکثر میں ایسا کرتی ہوں کہ اس کو بنا کے جو جو جوز والا ڈبہ ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کے فریزر میں رکھ لیتی ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے بچوں کو اور سیم ٹیسٹ ہوتا ہے اور پی لیتے ہیں اچھا میں اس کی ریسیپی آپ لوگ کو بتا دوں کہ میں کیسے بناتی ہوں میں نے جو سرخ سرخ والے کچھے کچھے سے آلو بخارے تھے وہ میں نے لے لیے ان کو دھو لیا اور کٹنگ کر لی اس کے بعد میں نے ایک چمچ اس میں ڈالا ہے لال پنک جو سالٹ ہوتا ہے وہ والا اس کے بعد میں نے ٹیسٹ کے مطابق چینی ڈالی ہے آپ چاہیں تو شکر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر میں نے ہلکا سے اس میں نمک ڈالا تھا اور اس میں میں نے ڈالی تھی پودینہ کی پتیاں تھوڑا سا پودینہ پتی ڈالی تھی تین چار اور اس کے بعد میں نے بہت سارا اس میں آئس ڈالا ہے تو برک ڈال کے میں نے اس کو دوبارہ سے شیک کر لیا تھا اور بس یہ ہمارا شربت بالکل ریڈی تھا اس کو سٹین کرنا لازمی ہوتا ہے کیونکہ اس کے چھوٹے سے پیسز رہ جاتے ہیں جو اس کا چھلکہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی بلینڈ نہیں ہوتا ہے تو جو میں بچوں کے لیے بنا کے رکھتی ہوں حضبن اور بچوں کے لیے میں اس کو چھان کے رکھتی ہوں جو میں اپنے لیے بناتی ہوں تو میں اس کو سٹین نہیں کرتی ہوں میں ایسے رکھ لیتی ہوں تو خیل یہ تو میں اپنے گیست کے لیے بنا رہی تھی تو پھر میں اس کو چھان لیا تھا اور جگ میں ڈال لوں گی تو یہ بہت مزیدار سا آلو بخارے کا شربت بنتا ہے تو آپ بھی اسی طرح سے بنا کے رکھ لیا کریں اگر تو آپ کے بچے بھی میرے بچوں کے طرح نہیں پیتے ہیں ساتھ میں تھوڑے سے میرے آلو بخارے بھی رکھ لیے تھے اس طرح سے یہ بہت اچھا سا اور خوبصورت سا لگتا ہے یہ شربت تو یہ بن کے تیار تھا ہمارا آلو بخارے کا شربت اور بہت ہی اس طرح سے خالص چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اگر ہم اس طرح سے آلو بخارے یا آڑو یا خوبانی کا ایک گلاس ہم روزانہ سے اس طرح سے بنا کے جوز کا پیئیں تو ہماری سکن کے لیے بھی یہ بہت بیسٹ ہوتا ہے تو میں اپنے گیسٹ کے لیے ڈال دہی تھی میں ان کو دے دوں گی اور آج کل بچے آئے ہوئے ہیں میں ہمیشہ اپنی ہر ویڈیو میں یہی کہتے تھے کہ بچے گھر سے باہر نہیں تو میرا دل بڑا اداس ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے تو اب بچے آئے ہوئے ہیں چھٹیاں ہیں ان کی تو یقین کرے اتنا کوئی میں بیزی ہو گئی ہوں کہ میرے پاس بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا ہے مجھے کہ میں کوئی اپنی ویڈیو شوٹ کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یوٹیوب کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ کام کرنے کا اتنا کوئی وہ ہوتا ہے کہ میں بڑا مس کرتی ہوں اس چیز کو کہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ویڈیوز بناوں اور شیئر کروں تو خیر یہ پھر اگلا دن ہے اگلے دن صبح صبح اٹھ کے بچے سو رہے تھے تو میں نے سوچا میں شامی کباب بنا لوں ان کے ناشتہ کرنے سے پہلے تو یہاں پہ شامی کباب کے لئے میں نے ایک کلو لیا ہے کیمہ اور اس میں تقریباً ایک بڑا کپ میں نے چنے کی ڈال دھوکے ڈال دی ہے اچھا سپائس اس میں میں اس میں ڈال دی ہی تھی سوکھا دھنیا جو ہمارے پاس ہوتا ہے کٹا ہوا وہ ڈالا ہے میں نے اور اس میں میں نے ڈالا ہے نمک اور اس میں میں ڈال رہی ہوں لال مرچ پاورڈر اور اس میں ڈالا ہے میں نے ہلدی پاورڈر کا اچھا اس میں یہ جو پیاز سونف اور ثابت گرم مسالہ اور لہسن یہ بھی میں ڈال دوں گی اچھا میں آپ لوگ یہ بتا رہی تھے جب میں نے کیمہ کیا تھا نا بوٹیوں کا کیمہ جب میں نے بنائے تھا اس میں میں نے ڈالا تھا ادرک لہسن اور پیاز اور تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ بھی میں نے اس میں ایڈ کیا تھا اس طرح سے کیمہ بنا کر رکھ لیا کریں پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھے کیمے کے جو کباب ہوتے ہیں ہم وہ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں اور جو ہوتا ہے کوفتے بھی بنا سکتے ہیں اور کیمہ بھی اس طرح ہمیں بہت آسانی رہتی ہے بس ہلکہ سے پیاز ہم نے وہ کرنا ہے کاٹنا ہے اور اس میں پھر آپ نے کیمہ بنا لینا ہے کیونکہ اس میں سارے سپائسز ادرک لہسن اور سبس مرچے اور گرم مسالہ ہم چامل کر کے جب پیس کے رکھتے ہیں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے انسٹنٹ پوٹ میں میں نے اس کو کر لیا تھا پکنے کے لیے رکھ لیا تھا میں نے اس پہ پریشر نہیں لگایا تھا کیونکہ مجھے کوئی جلدی تھی نہیں اور میں نے اس کو ایسے پکنے کے لیے رکھ لیا تھا آدھے گھنٹے میں یہ تیار ہو گیا تھا بہت اچھے سے اچھے یہاں بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ میں نے اس میں بھی چنے کی دال کافی ساری ڈالی ہے اس کا بھی ریزر ہے کیونکہ مجھے زیادہ گوشت نہیں پسند تو پھر اس میں میں نے چنے کی دال کافی ساری ڈال دی تھی آجھے جب تک وہ ہمارا مسالہ ہوتا ہے تھنڈا شامی کباب کا تب تک میں اس میں سالن بننے کے لیے رکھ لوں گی تو میں نے دوبارہ سے اس کو انسٹنٹ پوٹ کو واش کیا ہے اور اس میں میں نے دو عدد پیاز چوب کر کے ڈال دی ہیں اس میں کھانا بہت جلدی بن جاتا ہے بہت ہی جلدی کیونکہ جس کے گھر میں سولر سسٹم لگا ہوا ہے تو وہ تو یہ انسٹنٹ پوٹ لازمی بائی کر کے رکھیں اس میں بہت ایزی ہو جاتا ہے میرا یہی ہے آپ لوگ کے ساتھ کہ اگر آپ کی گھر میں سولر سسٹم ہے تو انسٹنٹ پوٹ کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کے لیے تو آپ خرید کے لازمی رکھیں ایک دفعہ کی یہ ہے کہ آپ پیسے بھرتے ہیں ایک دفعہ اور آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج آپ دیکھتے جائیں میں سارا کھانا اسی میں ہی بناوں گی اچھا جی پیاس جب براؤن ہوئے تھے ہلکے سے میں نے اس میں ڈالا تھا ادرک لحسن کا پیسٹ اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے مٹن ایک کلو اور اس کے بعد میں نے خوشک دھنیا اور نمک میں اس میں ڈال کے اس کو کور کر کے رکھ دوں گی پریشر اس میں بھی میں نہیں دوں گی مجھے پریشر میں منہ ہوا کھانا مطلب جو ہم کوکر میں بناتے ہیں مجھے وہ زیادہ پسند نہیں ہے میں ہلکی آنس پہ کھانا بنانا زیادہ پسند کرتی ہوں تو جب تک وہ ہمارا پانی اس کا گوشت کا ہوگا تو باقی سپائس اس بعد میں ڈالوں گی اور یہاں پہ میں بنا لوں گی میٹھا بچے گھر ہیں تو میں اپنا کھانا اسی ٹائم پہ بنا کے رکھ لیتی ہوں ان کے اٹھنے سے پہلے اور دو تین تیزیں تو میں لازمی بنا کے رکھتی ہوں اچھا یہاں پہ میں نے ڈالا تھا دیسی گھی دیسی گھی میں میں نے ڈالی تھی علیچی جب علیچی کرکڑ آئے تو اس میں یہ گھر کی بنی ہوئی ہاتھ کی بنی ہوئی سوائیاں ہیں یہ میری خالہ نے مجھے بھیجی ہیں تو کافی دن سے یہ رکھی ہوئی تھی سوچا آج ان کو بھی یوٹیلائز کرلوں یا آج ان کو پکا لوں اور پھر میں اس کو بھون لوں گی اچھا یہ جو سوائیاں ہاتھ کی بنی ہوئی تھی یہ ہیں جو میدے کی بنی ہوئی سوائیاں ہیں میں نے اس کو تب تک بھونا تھا جب تک کہ اچھا سا گولڈن کلر نہیں آ گیا تب تک میں نے اس کو بھون لیا تھا اور دیسی گھی میں جب ہم میٹھا بناتے ہیں تو وہ بہت تیسٹی اور بہت مزی کا بنتا ہے اچھا اس میں پانی ڈال کے اس کو پھر کور کر کے رکھ دوں گی تب تک جب تک یہ پانی میں اچھی طرح سے گل نہ جائے بڑے دیسی سے میرے کھانے ہوتے ہیں بلکل سادہ ویلیج سٹائل میں اپنا کھانا بناتی ہوں اکثر گاؤں میں اسی طرح سے سادہ سا کھانا بنتا ہے تو میں بے شک شفٹ ہو گئی ہوں شہر میں لیکن میرا سٹائل وہی ہے دیسی تو گاؤں والا سٹائل ہے کھانا بنانے کا سادہ سا اور سنبل سا اچھا یہاں پہ گوشت کا پانی بلکل ڈرائے ہو چکا تھا بلکل فشک ہو چکا تھا اور تقریبا گوشت ہمارا آدھا اسی پانی نے گل جاتا ہے اگر ہم اس کو ہلکی آنچ پہ چھوڑتے ہیں اب اس میں میں سپائسز ڈال دوں گی سپائسز میں کیا تھا ہلی پاورڈر میں نے ڈالا ہے اور ٹرماتر میں نے ڈال دی ہیں اور میں اس میں ڈال دوں گی لال مرچ پاورڈر بس یہی سپائسز ہوتے ہیں میرے کھانے میں میں زیادہ نہیں ڈال دی ہوں گرم مسالے وغیرہ سالن میں تو میرے بچے پسند نہیں کرتے اچھا تو یہاں پہ میں چیک کر لوں گی اس کو سمائیوں کو اس کا پانی بلکل فشک ہو چکا تھا تو اب اس میں میں ڈال دوں گی میٹھا چینی ڈال دوں گی چینی اور چینی ڈالنا چاہیں تو آپ چینی ڈال دی آپ اگر شکر پسند کرتے ہیں تو آپ شکر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یہ بہت مزید کی سوائیاں بن دی ہیں اس میں ایک اور چیز ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے وہ ابھی میں اس میں ایٹ کروں گی تو وہ بھی آپ اس میں ڈالیں تو یہ بلکل ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے بازار سے کوئی میٹھا منگایا ہے تو یہاں پہ میں نے اس میں چینی ڈال دی ہے تو وہ جو اس میں میں کنڈسٹنگ ملک میں ڈال دی ہوں تو یہ دو چمچ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اتنا مزیدار ہو جاتا ہے بہت ٹیسٹی ہو جاتا ہے کنڈسٹنگ ملک ڈالنے سے یہ بلکل ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے یہ بازار سے میٹھا منگایا ہو اگر میں نے اس کا نام صحیح سے نہ لیا ہو تو بس تو اس کے لیے معذرت لیکن بس یہ میں نے میٹھا اس میں بنا لیا تھا اور اب ہلکے سے دم پہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا تو پانچ دس منٹ کیلئے اس کو دم پہ رکھنا ہے تو وہ ہمارا میٹھا تیار ہو جائے گا اور یہاں پہ میں گوشت کو بھی چیک کر رہی تھی اس کی ٹیمارٹر ابھی سوفٹ ہونے تک میں اس کو بھون لوں گی ابھی کچھ کسر تھی ٹیمارٹروں میں تو میں نے اس کو دوبارہ سے کور کر دیا ہے اور یہاں پہ یہ جو ہمارا شامی کباب کا امیزہ تھا یہ کافی حد تک تھنڈا ہو چکا تھا تو اس میں میں نے ڈالا ہے دھنیا پتی اور میں نے ڈالا ہے پیاس اور میں نے ڈالی ہے سبز مرچے کاٹ کے سبز مرچے میں نے اس میں تھوڑی ڈالی ہیں کیونکہ ہم نے اس میں کافی ساری پہلے جب میں نے کیمیں کی پیسائی کروائی تھی تب میں نے اس میں سبز مرچے کافی ساری ڈلوا دی تھی اور پھر اب میں اس کو چیک کر لوں گی یہ دیکھیں اتنا مزیدار سے جہاں ہمارا میٹھا بن کے تیار ہو گیا ہے سوائیاں تو یہ میری ہزبنڈ کو تو اسی طرح سوائیوں کا زردہ ہی پسند ہے تو وہ دودھ والی زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں اور پھر یہ بنتی بھی بہت مزیدار ہیں ایک دفعہ آپ نے اس کو میرے کہنے پر لازمی ٹرائی کرنا ہے اگر تو آپ کے پاس گھر والی سوائیاں نہیں ہیں تو آپ بازار والی سوائیاں بھی اسی طرح سے بنا سکتے ہیں سیب طریقے سے تو یہ بہت مزیدار ہی بنتی ہیں تو میں نے سوائیوں کا چولہ بند کر دیا تھا وہ ریڈی ہو چکی تھی تو امی چوپر میں یہ شامی کباب کا امیزہ پیس لوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے اور یہ میں شامی کباب بنا رہی تھا اپنی سسٹر کے لیے جو ہوتی ہیں کراچی میں اور آج بچوں کے ناشتے کے ساتھ بھی میں نے چھولے بغیرہ نہیں بنائے تھے تو سوچا بچے ناشتہ بھی اسی کے ساتھ کر لیں گے تو صبح میں ہی میں نے یہ بنا لیے تھے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں سارا یہ شامی کباب کا امیزہ پیس لوں گی یہ اتنے مزیدار بنے تھے نا ہمارے کباب بہت تیسٹی بنے تھے تو بس میں نے آپ لوگ کے ساتھ پوری ریسپیز کی شیئر کر دی ہے اور فرائی ہونے تک انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا میں کہہ رہی تھی کہ جب بچے باہر ہوتے ہیں تو ہم بڑا مس کرتے ہیں اور جب بچے گھر آ جاتے ہیں تو پھر یقین کریں اتنا زیادہ کوئی کام بڑھ جاتا ہے اچھا یہاں پہ جب بھی آپ شامی کباب بنائیں تو ایک دفعہ جب آپ اس کو پیس لیں تو آپ اپنے ہاتھ سے اس کو اچھی طرح سے جیسے ہم مکس کرتے ہیں کوئی چیز اس طرح سے اپنا ہاتھ سے لازمی اس کو مکس کریں مکس کرنے والے طریقے سے اس کو لازمی اس طرح سے اچھے سے گھوٹ لیں اپنے ہاتھوں سے تھوڑی سی لال مرچے بھی اس میں ڈال دیا کریں تو یہ بہت مزیدار ہمارے شامی کباب بن دے ہیں اور یہ سوئیاں میں ڈال دہی تھی اس میں ایک باؤل میں کیونکہ سمیرہ کو بھی بڑی جلدی ہوتی ہے کہ میں برطن دھونے ہیں اور مجھے برطن اس طرح سے خارق کر دیں اور آپ اپنے سوئیوں کی لک بھی اپنے سبسکرائبر کو اپنے یوٹیوب فیملی کو دکھا دیں چیک کروا دیں تو اسی طرح سے پھر میں نے ان کو سوئیوں کو ڈال لیا تھا اور یہ شامی کباب بھی میں نے بنا کے تیار کر لیا تھے سارے اور کچھ میں نے باکس میں ڈال کے اس کا میزہ ایسے رکھ لیا ہے جو میں نے سسٹر کو بھیجنا تھا اور یہاں پہ میرے سالن کی بہت اچھے سے بھنائی ہو چکی ہوئی تھی اور یہاں پہ ہمیشہ کی طرح میں اس میں آلو ڈالوں گی اپنے لئے کیونکہ مجھے گوشت نہیں اچھا لگتا تو بس اب میں اس میں آلو ڈال دوں گی اور پھر اس کی اچھے سے کر لوں گی بھنائی تو یہ اس میں میرے انسٹنٹ پاٹ میں میرا سالن بن کے ریڈی ہو جائے گا تو میں پھر سے کہوں گی ضرور ضرور آپ انسٹنٹ پاٹ لیں اگر آپ کے پاس سولر سسٹم ہے تو اب اس میں میں نے دھنیا پتی ڈال دی ہے مرا سالن بن کے ریڈی ہو چکا تھا تو میں دوبارہ سے اب اس کو فری کروں گی اور اس میں میں چاول بناوں گی چاولوں کے ریسپی میں آپ کے ساتھ پوری شیئر نہیں کروں گی کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے بڑی جلدی تھی جمعہ نماز بھی ادا کرنی تھی صورت کا حفظ بھی پڑھنی تھی تو میں نے پھر جلدی جلدی سے چاول بنائے تھے اور آپ کے ساتھ میں نے چاولوں کی ریسپی پوری شیئر نہیں کی اسی وجہ سے کہ بس ٹائم ہو گیا تھا نماز کا اور بچوں کے لیے کھانا بھی بنانا تھا کھانا ناشتہ اب بچوں کا ایک ہی ٹائم پہ ہو جاتا ہے تو بچے نماز پڑھ کے صبح میں سو جاتے پھر سے اور میں ان کو جلدی نہیں اٹھاتی ہوں بچوں کے اٹھا کے کروں گی ہی کیا کریں گی ہی کیا بچے ویسے بیٹھے رہیں گے اور مجھے تنگ کرتے رہیں گے تو اس لئے میں ان کو جلدی پھر نہیں اٹھاتی ہوں بس نماز پڑھ کے فجر کے سو جاتے ہیں اور پھر دوپہر میں اٹھتے ہیں کھانا کھا کے تو پھر ہی اپنے اپنے کاموں میں بیزی ہو جاتے ہیں تو خیر یہاں پھر سالن میرے پاس رکھا ہوا تھا جو میں نے کل بنایا تھا بیف کا تو میں نے وہ ہلکا سا پیاز میں بھون لیا تھا ادھرک لحسن بھی ڈال دیا تھا پھر اس میں میں نے تھوڑا سی دہی ڈالی تھی اس کو میں نے دہی کو اچھی طرح سے بھون کے پانی ڈال دیا تھا پھر اس میں میں نے چاول ڈال دیئے تھے جب وہ آئی لائیا تو چاول ڈال دیئے اب اوپر سے میں نے اس میں ایک چمچ اپنا ہوم میٹ بریانی مسالہ ڈال دیا تھا یہ اتنا مزے دار پلاو بناتا اتنا ٹیسٹی بناتا بہت مزیقہ بناتا تو یہ بھی میں نے انسٹنٹ پارٹ میں بنا لیا تھا تو آج دوپہر کے میں نے اپنا سارا کھانا اسی انسٹنٹ پارٹ میں بنایا ہے اور یہ ہے بس اب میں اس کو چیک کر لوں گے اپنے چاولوں کی لک آپ لوگ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اتنا مزے دار سا ہمارا بلکل سمپل سادہ بیس منٹ میں بننے والا یہ پلاو تیار تھا اچھا انسٹنٹ پارٹ میں جب آپ چاول بناتے ہیں اس میں چاول بنانے کا اپشن ہے تو آپ اس میں سارے سپائسز رالیں چاول ڈالیں اور یہ بیس منٹ میں ہمارے اتنے مزیدار کھلے کھلے سے چاول تیار ہو جاتے ہیں اچھا یہ میری مانوں نے اپنے بچے دیئے ہیں چار بچے دیئے ہیں اس نے تو آج ان بچوں کو تھا تقریباً کوئی دسمان دن تو آج ہم نے ان کو باہر نکالا ہے سوچابلوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور جیسے ہم اس کو لے کر آئے ہیں تو مانوں کو پتا چلا ہے وہ فوراں آئی ہے اپنے بچے لے کے چلی گئی ہے ہم سے چھین کے کے کہیں یا میرے بچے کسی کو دے نہ دیں تو اتنی یہ چلاک بلیاں ہوتی ہے کہ ایک منٹ کے لئے بھی ہمارے پاس اس نے اپنے بچے نہیں چھوڑے ہیں خیر بچے تو سب کو ہی عزیز ہوتے ہیں جس طرح ہمیں پیارے ہوتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح سے اور یہاں پہ پھر بچوں نے زہر کی نماز پڑھ لی تھی مطلب جمعہ نماز ادا کر دی تھی کھانا ایک ہی ہو جاتا ہے ان کا آج کل تو بس میں نے شامی کباب رکھ دیئے تھے فرائی کرنے کے لئے ہزبڑ بھی نماز پڑھ کے آ گئے تھے اور بس سب ہی ملکی ہم ناشتہ کر لیں گے اور آج میں نے دسترخان لگا دیا تھا کچن میں کیونکہ وہاں پہ کمروں میں مجھے اچھا تھی لگتا ہے ایک کھانے کی سمیل سمیل سے رہتی ہے روم میں تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آج آپ لوگ کچن میں ناشتہ کر لیں اور کیونکہ میرے گیسٹ آنے تھے تو پھر مجھے وہ کھانے والی جو سمیل ہے روم میں اچھی نہیں لگتی ہے تو اتنے یہ مزیدار دیکھیں ہمارے شامی کباب بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں پہ میں آپ روم سے ایک ریکویسٹ کروں گی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیا کریں اور اگر بہت اچھی لگے تو اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں میرے سمپل سے کھانے کی ریسپی ہوتی ہے سمپل سے صفائی کا کلیننگ کا ہر چیز کا بہت سادہ سا طریقہ ہوتا ہے اور تو لازمی اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے لسی بنا لی تھی بچوں کے لیے چائے بھی بن رہی تھی ساتھ میں اور سارا میں نے دسترخان نیچے لگا دیا تھا بچے بھی آ گئے تھے اب کھانا کھا رہے تھے وہ اور میں ان کو تازے پراتھے بنا بنا کے دے رہی تھی تو میری آج کی ویڈیو تھی یہاں تک اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو جب اس طرح شامی کباب یا کھانا بہت اچھا بنا اور سب بہت شوق سے کھا رہے ہوں اور ہم سادہ تازہ تازہ سی روٹی بنا رہے ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے میرے بچے بڑے شوق سے اگر جو چیز کھائیں اچھی بنی ہوئی اور میری کوشش ہوتی ہے روٹیوں کے علاوہ کہ میرا سارا کھانا بہت مزے کا بنا ہوا روٹیا کبھی بھی مجھ سے گول اور بلکل مطلب ثابت والی نہیں بن دی ہیں اندر سے لازمی یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں تو بس روٹی مجھ سے بلکل بھی اچھی نہیں بن دی ہے لیکن اس لائک بن جاتی ہے کہ الحمدللہ کے بس گھر والے بہت پسند کرتے ہیں بس جیسی بھی ہو روٹی بان ہی جاتی ہے بزار سے نہیں لینی پڑتی ہے تو یہاں پہ میں سب کو کھانا کھلاؤں گی اور اس کے بعد میں نے بھی یہاں پہ نماز پڑھ لی تھی اور یہ نان سٹیک طوے نا سائیڈوں سے بڑے خراب ہو جاتے ہیں اگر کسی کو پتا ہو کہ یہ کس طرح سے صاف ہوتے ہیں تو مجھے ضرور کومیٹ واکس میں بتائیے گا تاکہ میں بھی اپنے طوے کو کلین کر لوں میں اس کو واش بھی کرتی رہتی وہ صاف بھی کرتے ہیں اس کو گرم کپڑے سے بھی میں نے صاف کیا تھا لیکن اگر ایک دو دفعہ ہم صاف نہ کریں تو یہ پھر سے خراب ہو جاتے ہیں اور آج میرا ارادہ ہے اپنی بیٹی سانیہ کی گھر جانے کا تو میں وہاں جاؤں گی وہ ویڈیو آپ نے کے ساتھ شیئر کروں گی کل کا ویلاغ لازمی دیکھے گا اللہ حافظ